حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان نے بہکانے کے لیے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے والا تجد و اکثر و مشاکرین اللہ یہ اکثر تیرے ناشکے ہوں گے تو اس وقت فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی کہنے لگے اے اللہ اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی پوچھا کیسے اے اللہ یہ شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا اور بندوں کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پرشتوں یہ دو سمتوں کو بھول گیا ایک نیچے کی سمت ایک اوپر کی سمت میرا گناہگار بندہ جب اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر میرے در پہ آئے گا اور میرے در پہ آ کر ہاتھ کھلا دے گا کیونکہ ہاتھ اوپر کی سمت کو اٹھیں گے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر اپنے سر کو سجنے میں ڈال دے گا کیونکہ نیچے کے سمت سے شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا میرا بندہ بھی سر نہیں اٹھائے گا میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں تو شیطان نے ایک قسم کھائی تھی خو عزتی کا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا شیطان مربوط تو قسمیں کھاتا ہے میرے بندوں کو بہکانے کے لیے ورغلانے کے لیے ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضہ بشریت گناہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اگر اپنی موت سے پہلے پہلے سچی معافی مانگیں گے فبعزتی و جلالی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی تھی رحمان نے معافی دینے کے لیے دو قسمیں کھائی ہوئی ہے سبحان اللہ اس لیے اللہ تعالی کی ہر صفت کا ایک نام ہے لیکن رحمت کی صفت کے دو نام ہیں رحمان اور رہی اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کے دو نام ہو سوائے رحمت کی صفت وہ تو اتنا کریم آقا ہے وہ تو بخش کے خوش ہوتا ہے وہ تو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے میں ایک مرتبہ بچیوں کو پردے میں درس دے رہا تھا ایک جامعہ کی دور حدیث کی بچیاں تھی تو ان سے میں نے سوال پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے ایک بچی نے جوال دیا کہ اپنی ماں کو منانا میں نے پوچھا وہ کیسے کہنے لگی کہ ہمارے یہ تجربہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہونا تو بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے اس نے روٹی کھا لی اس کا بسر تُنہیں بنا دیا اس کے کپڑے تُنہیں ٹھیک کر دی ہے اب اوپر اوپر سے ناراض پھر رہی ہے مگر ماں کی مامتہ اس کو مجبور کر رہی ہے لہٰذا بیٹی سے پوچھتی پھرتی ہے بیٹی کے ذریعے اس کو کھانا پہچا رہی ہے دل سے ناراض نہیں خفا تھی بچے نے ستایا مگر دل سے خفا نہیں اس لیے پوچھتی بھی پھر رہی ہے کہ بچے کو سب چیزیں مل گئیں یا نہیں مل گئیں تو وہ کہنے لگی کہ جب ماں کی مامتہ کا یہ حال ہے تو ماں کو منانا بہت آسان ہوتا ہے میں نے کہا ہاں ماں کو منانا آسان سہی پھر بھی ماں کے پاس آنا پڑتا ہے بچہ آ کر کہہ دے امی ماف کر دیں ماں ماف کر دیتی ہے بچہ آ کر ماں کا جسم دبائے امی ماف کر دیں ماف کر دیتی ہے ہاتھ جھوڑ دیں ماف کر دیتی ہے اگر پھر بھی ماف نہ کرے بچہ رو پڑے ماں سے کبھی بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے کتنی ناراض کیوں نہ ہوگی جب دیکھے گی بچہ آنسو وہاں رہا ہے اپنے دپٹے کے پلو کو لے کے آنسو پوچھے گی کہ اگر بیٹا رو نہیں چل میں نے تجھے ماف کر دیا تو ماں کو منانا دنیا میں اتنا آسان ہے بچیاں کہنے لگیں میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ دیکھو ایک اور ذات ہے جس کو منانا ماں کے منانے سے بھی ستر گناہ زیادہ آسان ہے اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے ماں کو تو پھر بھی زبان سے کہنا پڑے گا فو پکڑنے پڑیں گے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے آنسو بہانے پڑیں گے ایک بروردگار ذات ہے جس کے سامنے مندہ تنہائی میں بیٹا ہو وقت دل کے اندر نادم ہو جائے دل کے اندر شرمندہ ہو جائے اور دل میں بکارے بروردگار جناہوں کی مافی چاہتا ہوں میں نے سچی توبہ کر لی اللہ میں نے سلو کر لی مجھے اپنا بنا لے شیطان کے پجے سے چھڑا لے کوئی ہاتھ نہیں لیا کوئی اتنے زبان سے لفظ نہیں نکالا فقط دل کی ندامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنی نراضگی کو دور فرما دیتے ہیں تو اللہ حرف العزت کو منانا ماں کے منانے سے بھی سکتر گناہ زیادہ آسان تو اپنے رب کو منالیجئے ابن قیم رحمت اللہ نے عجیب واقع لکھا فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے تپڑ لگا رہی ہے اور کہتی ہے تُو نے مجھے بڑا ضلیل کیا بڑا پریشان کیا نافرمان ہے کوئی بات نہیں مانچا نکل جا میرے گھر سے وہ بچہ رو رہا تھا دکھے کھا رہا تھا جب گھر سے باہر نکلا ماں نے کنڈی لگا دی فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ذرا منظر تو دیکھوں بچہ روتے روتے ایک طرف کو چل پڑا ذرا آگے گیا نکر سے پہلے واپس آگیا پھر دروازے پہ کھڑا میں نے پوچھا بچے واپس کیوں آگئے کہنے لگا سوچا تھا کہیں اور چلا جاؤں پھر دل میں خیال آیا مجھے دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے مجھے ماں کی محبت نہیں مل سکتی میں اس لیے واپس آگیا ہوں محبت ملے گی اسی در سے ملے گی کہتے ہیں بچہ بات کر کے وہی بیٹھ گیا میں بھی وہی بیٹھا بچے کو نیند آئی اس نے تہلیز پہ سر رکھا سو گیا کافی دیر گزری ماں نے کسی وجہ سے دروازہ کھولا ضرورت کے لیے پاہر جانا چاہتی تھی بیٹھے کو دیکھا تہلیز پہ سر رکھے سو رہا ہے اٹھایا کیوں تہلیز پہ سر رکھے سو رہے ہو امی مجھے دنیا میں کوئی دوسری ماں نہیں مل سکتی میں اس تہلیز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں فرمایا بچے کے الفاظ سے ماں کی آنکھوں سے آنس ہوا گئے بچے کو سینے سے لگا لیا میرے بیٹے جب دیا یقین ہے اس در کے دیوہ تیرا گھر کوئی نہیں میرے در کھولے ہیں آجا میں نے تیری غلطیوں کو معاف کر دیا فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اپنے رب کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اور کہتے ہیں ربے قریب میری خطاؤں کو معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اے بے قطوں کے دستگیر اے زکھے دلوں کو سکون دینے والے اے غمدادہ دلوں کو تفلی دینے والی ذات اے پریشان دلوں کو سکون بکشنے والی ذات اے بے سہارا لوگوں کو سہارا بننے والی ذات اے گناہوں کے پردوں میں گناہوں کو اپنی رحمت کے پردوں میں چھپا لینے والی ذات تو میرے لئے رحمت پرما دے مجھے دردر کے ذکے کھانے سے بچا لے اللہ اپنی نراضگی سے بچا لے میں سلو کرنے کے لئے حاضر ہو گیا ہوں پروردگاہ رائندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما تو جب بندہ اس طرح پیش کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کر کے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم